پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائم کی ایچی ہے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیو پاک زندگی اس پروگرام کے ساتھ پر پھر آپ کی ہوسٹ فائزہ خان آپ کے خدمت پر حاضر ہے جیو پاک زندگی ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم پاک زندگی گزارنے کے طریقوں کو سیکھ رہے ہیں اور ایسی تمام چیزوں پر بات کر رہے ہیں جو پاک زندگی گزارنے میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ کا باعث ضرور ہے میرے ساتھ یہاں پر بہت سے مہمان بھی شریک ہیں اور ہماری مہمانیں خصوصی ہیں مستازہ نگتہاشمی مستازہ اخلاقیات کے حوالے سے اور یہ دسکیہ کے حوالے سے آپ کا بہت کام ہے آپ نے اس پر لکھا بھی بہت ہے آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے معاشرے میں بہت سے سیمینارز بھی کنڈک کرتی رہتی ہیں اور اس طرح کے پروگرامز بھی آپ یقیناً ان میں وقت بھی دیتی ہیں لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتی ہیں کیا چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹڈ رکھتی ہے کہ لوگوں کو پاک زندگی گزارنے کے طریقے بتائیں جائے فائزہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا موقع ہے اور اس کی رحمت ہے کہ وہ کام کرنے کے لیے مواقع دیتا ہے اس ہی کا شکر ہے دعا بھی ہے کہ وہ قبول فرما دے الحمدلہ اللہ اس پروگرام میں میرے ساتھ آج شریع کے گفتگوں ہیں میرے دائیں جانب ہیں افت شاہد اور سمیہ یاسین اور میرے بائیں جانب ہیں لبنہ ناز اور سادیہ خالد انشاءاللہ آج بھی جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ سوسائٹی میں پھیلتا ہوا ایسا ناسور ہے جس کی وجہ سے پاک زندگی گزارنا یقیناً مشکل ہی نہیں ناممکن سا ہو جاتا ہے آج کا ہمارا موضوع ہے عشق سے تقویٰ تک عشق کیا ہے عشق کی کیا شکلیں ہیں جو سوسائٹی اختیار کرتی ہے انہیں اپناتی ہے اور پھر پاک زندگی کے راستے میں ایک رکاوٹ آ جاتی ہے خوزہ صاحب پہلے بھی بہت سے موضوعات پر ہم نے بات کر چکے ہیں اب تک اور تمام ہی ایسے موضوعات تھے جن پر بات کرنے کی ضرورت بظاہر ہمیں محسوس نہیں ہوتی لیکن جب ہم نے بات کی تو ہمیں ایسا لگا کہ اس پر تو شاید بات کرنا سب سے زیادہ ضروری تھا یہی تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں تقویٰ والی زندگی گزارنے کے راستے میں ایک رکاوٹ بن جاتی ہیں ہم تمام تر نیکیا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اپنے طرح سے سوالے عمال بھی کرتے ہیں لیکن نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ دل کو وہ چین اور قرار نصیب ہوتا ہے تو اب تک ہم اپنے آپ کو بھی ڈائیگنوز کریں تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے عشق کیا ہوتا ہے اور یہ پاک زندگی گزارنے کے لیے کس طرح سے نقصان دے کسی نے کہا کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا جب ہم چھوٹے تھے تو یہ بات بہت بری لگتی تھی جب بڑے ہوئے سمجھ آئی تو واقعتاً یہ خلل ہے عقل کا خلل ہے جذبوں کا خلل ہے ہر بندہ محبت کرنا اور محبت کیا جانا پسند کرتا ہے تو پھر یہ خلل کیسے ہے خلل اسے تبار سے ہے کہ محبت کے پاک راستوں پر کوئی پابندی نہیں ہے ٹھیک ہے کیا ہم ایسا پانی پینا چاہیں گے جس میں زہر کی آمیزی شو میں زہر کی بات نہیں کرتی جس میں گندگی کی آمیزی شو ہم پیور وارٹر پینا چاہتے ہیں ہم غزہ کھانا چاہتے ہیں تو پیور کھانا چاہتے ہیں تو ہم محبت کو ایم پیور فارم میں کیوں لینا چاہتے ہیں یعنی ایک ایسی صورت جس کی وجہ سے نقصان ہے اور خاص طور پر جب ہم عشق کا لفظ بولتے ہیں تو یہ فریفتہ ہونے کی انتہائی حالت ہے جس میں انسان اپنی عقل سے کام نہیں لے پاتا جس کی وجہ سے اس کے دل سے اللہ تعالی کی یاد روٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ کی محبت بہت پیچھے چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے دین کو بھی قربان کر بیٹھتا ہے کیونکہ جس کے بارے میں عشقہ بھوت بندے کے سر پر سوار ہوتا ہے انسان کو بات تو صرف اسی ہی سمجھ آتی ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ نے یقیناً وہ واقعہ پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ مصر میں وہ ایک ینگ لڑکا جو مسجد میں آزان دیتا تھا ایک بار مینار سے اترتے ہوئے اس کی نظر ساتھ والے گھر میں کھڑی ایک لڑکی پہ پڑ گئی جو کہ کرسچن تھی وہ سیدھا اترتے ہوئے اسی گھر کے اندر چلا گیا اور اس سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس لڑکی نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ میں کرسچن ہوں اور تم مسلمان ہو جب تک اگر کوئی مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تو اس کو میرا دین اختیار کرنا ہوگا سوچیں ازان دینے والا ینگ لڑکا اس بات کے لیے ریڈی ہو گیا کہ میں کرسچنٹی اختیار کر لوں ابھی نکاح ہونے میں تو وقت تھا لیکن یہ ہوا یوں کہ وہ جب چھت سے نیچے اترنے لگا تو اس کا پاؤں فسلا اور وہ نیچے گرا اور مر گیا اب اس کی جان کس حالت میں گئی سوچیں جو اللہ کی بڑائی کے لیے پانچ وقت دن میں ازان دیتا تھا ایک لڑکی کا تصور اس کے لیے جان لیوا ہو گیا کہ اس نے اپنا دین بھی چھوڑا ایمان بھی بیچ دیا اور پھر دنیا سے بھی چلا گیا تو یہ اور اس جیسے بہت سے واقعات ہیں جیسے ایک صاحب کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ یعنی کسی لڑکی نے ان سے راستہ پوچھا راستہ بتانے کے لیے انہوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں فلان جگہ جو ہے وہی علاقہ ہے تو میں تمہیں لیے چلتا ہوں جب وہ لڑکی کو لے کے کسی جگہ کے اندر انٹر ہوئے تو لڑکی نے محسوس کیا کہ یہ تو کوئی گھر ہے اور کوئی اور جگہ ہے اور یہ مقصد ناپاک ہے تو لڑکی نے سوچا تھنڈے دل سے کہ میں بھاگوں گی تو بھاگ نہیں پاؤں گی تو کیا راستہ ہے اختیار کرو تو لڑکی نے اس سے کہا خوشگوار انداز میں کہ کیا ہی یعنی اچھا محول ہے اور کیا ہی اچھا گھر اور باقی سارا معاملہ تو کیوں نہ ایسا کریں کہ آپ اچھا کھانا لے کر آؤ تاکہ ہم اچھا وقت گزارنے کے قابل ہو جائیں تو وہ فرد اس جھانسے میں آ گیا اور کھانا لینے کے لیے چلا گیا اور گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ گیا جب وہ ایک گھنٹے کے بعد کھانا لے کے واپس آیا تو وہاں پر لڑکی تو نہیں تھی اسے جانے کا موقع مل گیا لیکن وہ لڑکی اتنی سی دیر میں اس کے دل کے اندر اس برے طریقے سے سرائط کر چکی تھی کہ وہ گلیوں بزاروں میں روتا پھرتا تھا اور یعنی لوگ جب اس سے اس حال میں دیکھتے تو اس کے ساتھ بات کرتے کہ تم یعنی اگر اتنا ہی تمہارے دل کے اندر تھا تو تم نے دروازہ بند کر لیا ہوتا ہے یا فلان کام کر لیا ہوتا ہے جیسے لوگ عام طور پر مشورے دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ یعنی ایسا کوئی کام نہیں کر پایا اور ایک ایک دن اسی طرح سے اسی کا نام لیتے لیتے انتقال کر گیا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے دل میں اللہ کی یاد کہا رہی اس کے دل میں زندگی کے بارے میں کیا تصور رہا یعنی آپ اگر دیکھیں تو اس کی وجہ سے پوری لائف کس طرح سے متاثر ہوتی نہ اس کی روح پاک رہے نہ اس کا قلب پاک رہے نہ اس کی عقل درست رہے اس کا جسم کس طرح سے درست کام کر سکتا ہے جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے جب روح بیمار ہوتی ہے بہت انتہائی اقدام اٹھانے میں ہمارے بچے کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگاتے یہ آپ کے بعد درست ہے کہ بالکل سے ماؤف ہو جاتے ہیں اور حالات اتنے تبدیل ہو جاتے ہیں پھر نہ ملنے پر یہ جو ہمارے معاشر میں بہت زیادہ سوسائٹس کا ریٹ بھڑ گیا ہے اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے اور بچوں میں اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کے بچہ اور بچی جنہوں نے خودکشی کی تھی تو وہ یعنی ماں باپ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی شادی کریں تو وہ اس نام پہ جہان سے چلے گئے کہ دنیا میں تو ہم مل نہیں سکتے تو ہم وہاں جا کے مل لیں گے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یعنی بچوں کے اندر یہ چیز کتنی رواج پا چکی مجھے ایک مشہور سکول کی چین ہے جس کی کلاس تھری کی ٹیچر نے یہ بتایا کہ ہم حیرت زدہ رہ گئے کہ یعنی بچے جب بچیوں کو کے سامنے اظہار محبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ سے وہی تعلق رکھنا چاہتے ہیں جو میرے والد میری والدہ سے تعلق رکھتے ہیں آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس نویت کا معاشرہ ہو گیا اور کس طریقے سے یعنی اتنے کم عمر بچے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یعنی اتنی عمر کی بچی کو لباس پہنانے کے لیے سکول والے کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر اس بچی کو جو ہے وہ ٹائٹس بھی نہ پہنائی جائیں اور بچی کی لیکز اگر اوپن ہو تو اتنی گرمی کا موسم ہے اس کو تو کچھ پہنانے کی بھی ضرورت نہیں کلاس 3 کی بچی آپ امیجن کر سکتے ہیں کوئی 6-7 years کی بچی ہے اور 6-7 years کی بچیوں کو بھی اس قدر زیادہ آگئی ہو چکی اور پھر آپ دیکھئے کہ اس سے بڑے بچے جو ہیں خاص طور پر ہائی سکول لیول کے بچے خاص طور پر ہائی سکول لیول کے بچے تو ان میں تو یہ بیماری بہت بڑھ چکی اور کتنی ہی ماہیں اپنے جگر گوشوں کو کھو بیٹھی ہیں اسی طرح سے کہ جب انہوں نے منع کرنا چاہا تو وہ اس برے طریقے سے عشقی لپیٹ میں آ چکے تھے جس کے گھر سے کوئی جاتا پتا تو اس کو چلتا لیکن خاندان کے خاندان کیونکہ بہت سارے سے لوگ معاملات اپنے علاقے دیتے ہیں شاید عام سوسائٹی کو تو باتیں اس طرح سے پتا نہیں چلتی لیکن اپنے جاننے والوں میں سے کتنے بچے اس عشق کے راستے میں قربان ہو چکے ہیں آپ دیکھیں کہ آج کل جو ٹین ایجرز بچوں کی ڈیتھ کا سسلہ ملتا ہے کہ بچہ سویا تھا جی سو وہ اٹھا ہی نہیں اچھا اچانک کسی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے لیکن پیچھے سے بات میں کوئی نہ کوئی سٹوری ایسی پتا چلتی ہے کہ کہیں اس کی اٹیشمنٹ تھی اور پیرنٹس نہیں چاہتے تھے تو بچے نے کوئی میڈیسن ایسی کھا لی یا بچے نے کوئی ایسا سسلہ کر لیا کہ اس کے بعد بچہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا اگر آپ پروٹین میں دیکھیں تو یہ زیادہ بارہ سے لے کے کوئی سولہ سترہ سال کے بچوں کی خودکشی کا ریٹ جو ہے وہ اس وجہ سے زیادہ بڑھا ہوا ہے تو پھر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں زیادہ تر ذمہ داری انسٹیٹوٹس کی آتی ہے یا جو آج کل بہت زیادہ یہ لیپ ٹاپ موویز اور کھلا مواد ملنا شروع ہو گیا ہے اس کی آتی ہے سادیہ بات یہ ہے کہ کوئی سنگل فیکٹر نہیں ہے ٹریننگ بھی آجاتی ہے گھر کا محول آجاتا ہے ساری چیزیں آجاتی ہیں اس میں آپ دیکھیں جیسے تربیت میں سکول کا بھی رول ہوتا ہے سوسائیٹی کا بھی اور گھر کا بھی اسی طرح سے بگاڑ میں بھی ان تینوں کا رول ہوتا ہے اور پھر سوسائیٹی میں دیسے دیکھیں میڈیا کا رول بھی ہے اور اس کے ساتھ جیسے سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے تو یہ ساری چیزیں ہی ہیں پھر آپ دیکھو میوزک کی وجہ سے پھر میوزک میں جو میسیجز دیے جاتے ہیں پھر جب فرینڈز آپس میں ملتے ہیں پھر ایسی پارٹیز ایسا ماحول لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا سوسائیٹی مائن نہیں کرتی بچہ ہے کوئی بات نہیں کلاس فیلوز ہیں کوئی بات نہیں کٹھے پکنک کرنے جانا کٹھے رہنا کٹھے پارٹیز میں جانا ہوتیلز میں کٹھے ہونا تو نیچرلی یہ سب چیزیں ہوا دینے والی تو ہیں تو ایسے میں جب کسی کے دماغ پر یہ یعنی کہ ابتدائی طور پر یہ لہریں متاثر کر رہی ہوتی ہیں تو ابتدائی طور پر متاثر ہونے والے بچے بھی اور ینگ بھی یعنی ان لوگوں کی بھی ایمانی صورت حال بہت زیادہ خراب بچاتی انہیں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ تعلق نہیں رہتا اور اللہ تعالیٰ سے محبت تو بہت دور کی بات ہے اور اللہ کے کلام کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہتا دین کے ساتھ کو تعلق نہیں رہتا جواب دہی کے احساس نہیں رہتا آخرت کو وہ یقین نہیں رہتا اور اپنی زندگی سے بھی وہ پیار اور وہ محبت نہیں رہتی زندگی کی نہیں کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے تو پھر تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جب تک ہمارے پاس دین کی تعلیم نہیں ہوگی قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی ماں باپ کو خود پتا نہیں ہوگا تو بچوں کو کیسے بتایا جائے گا بلکل یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ محول میں تبدیلی کی بہت ضرورت ہے آپ بیشہ قرآن کی تعلیم بھی دے لیں میں یہ سمجھتی ہوں جن گھروں میں بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دی جاتی ہے لیکن ان کا محول نہیں بدلا جاتا وہ پھر کوئیڈوکیشن میں جا رہے ہیں وہ پھر لڑکے رڑکیاں کٹھے بیٹھ رہے ہیں پھر نیٹ پہ اسی طرح فرینڈشپ کا چیٹ کا سسلہ جاری ہے اور اسی طرح سے اور یہ چیز کتنا رواج پا گئی نا لڑکی اور لڑکا گھر سے چلے گئے وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بڑے دشمن ہمارے ماں باپ ہیں آپ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ سوسائیٹی میں سوئی سائیڈ ریٹ میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ گھروں سے بھاگنے والی لڑکیوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا پھر آپ دیکھیں کہ گھر ٹوٹنے کا سسلہ کتنا زیادہ بڑھ گیا ابھی دو سال پہلے ایک سروے آیا تھا کہ وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں پنجاب میں اٹھارہ سو یعنی دو سال پہلے اٹھارہ سو ایسی خواتین تھی جنہوں نے بچوں کے باوجود گھر سے باگ کے یعنی ایک شادی کے بعد اوپر دوسری شادی کر لی اب یہ دیکھیں کہ ایک دو دس پندرہ بیس نہیں اتنی بڑی تعداد ہے تو شادی شدہ خواتین بھی بچی بھی نہیں ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یعنی صورتحال ایسی ہے کہ جہاں پر یعنی بچوں کی بچوں کے متاثر ہونے کی کہ ایک طرف ان کا اخلاق متاثر ہو رہا ہے دوسری طرف رب سے تعلق متاثر ہو رہا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہ رہے پیرنٹس سے نفرت بڑھ گئی پیرنٹس کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیا طلاق کی ریشو بڑھ گئی خلا کی ریشو بڑھ گئی گھروں سے بھاگنے کا سسلہ زیادہ ہو گیا اور پھر یہ ہے کہ جیسے لڑکیوں کی تنہائی بہت زیادہ بڑھ گئی اس وجہ سے کہ ایسی شادیاں نورملی جلدی ختم ہو جاتی ہیں سازا ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد اسی بات کو آگے بڑھائیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ہم بریک پہ جانے سے بات کر رہے تھے عشقی تباہ کاریوں پر سمہیہ آپ کسی حوال پوچھنا چاہتی تھیں سزا میرا ایک حوال عشق کے حوالے سے یہ ہے کہ جو یود کا کنسیپٹ ہوتا ہے عشق کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ عشق کیا نہیں جاتا یہ ہو جاتا تو یہ ایک فطرتی جذب ہے تو اس میں پھر مطلب یہ فطرتی جذب ہے اسے ایک فطرتی جذبے کا نام دیا جاتا ہے فطرتی جذب ہے یہ بات درست نہیں ہے کہ عشق کیا نہیں جاتا ہو جاتا ہے بات یہ ہے کہ کسی کے تصور کو دل میں بسانا سوچتے ہی چلے جانا بلوک ہی نہ لگانا اس سے لذت لینا اور اسی خیال میں ڈوبے رہنا اور پھر یہ کہ ملاقات کرنے کی کوششیں کرنا یہ سب ہو رہا ہے یہ کیا جا رہا ہے اس میں تو بڑی ڈیپ روٹیڈ پلاننگ ہے زیادہ بڑی پلاننگ ہوتی ہے لیکن سمٹیپ عشق کرنے والے کو پتہ نہیں جلتا وہ بہتا چلا جاتا ہے اصل میں پتہ سب کو چلتا ہے لیکن اسے مزا آتا ہے تو اس میں صورت سے ایمان کی کمزوری بھی آئی تھی کہ اپنے پر کنٹرول نہیں ہے وہ کنٹرول کرنا نہیں چاہتا کوئی عشق کرنے والا کنٹرول نہیں کرنا چاہتا وہ صورت سے نوجوان تو کنٹرول نہیں کرنا چاہتے یہ بات بڑی حد تک درست ہے جو عشق میں مبتلا ہو گیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس بھی جب تک ان کے بچے جیسے آپ نے کہا بارہ سال سے لے گئے اٹھارہ سال کی عمر زیادہ خطرناک ہے تو پیرنٹس بھی اس سے پہلے بہت زیادہ الارمنگ سیچوئیشن ان کے لئے کریئیٹ ہی نہیں ہوتی جب بچے ایسے حالات میں جانا شروع تھے تو تب پیرنٹس کے کان کھڑے ہوتے ہیں اس سے پہلے تو ان کو جیسے ابھی سادیہ آپ پہ بھی بات کر رہی تھی کہ کس کا قصور ہے انسیچوئٹس کا گھرانوں کی تربیت کا یا سوسائٹی کا تو میرا خواہر میں اس سے پہلے تو ہر کسی کو وہ ساری چیزیں میسر کی جاتی ہیں جس سے وہ اس قسم کے معاملات ضرور کرے فائزہ آپ کو یاد ہوگا ایک والدہ نے ہم کہیں گئے تھے تو ایک والدہ نے اپنی بچی کو ٹیپ دیوی تھی تو بچی کافی دیر تک تقریباً کوئی ڈیر دو سال کی بچی تھی تو وہ کافی دیر تک اس کی ماں بزی رہی اور وہ ٹیپ پہ انڈین سانگز دیکھتی رہی وہ ڈانسز کو دیکھ رہی تھی بقاعدہ اور کچھ دیر کے بعد جب وہ اس کی ماں کے آنے سے پہلے اس نے جب خوب جی بھر کے دیکھ لیا تو پھر اٹھ کے اس نے اس نے اس ٹائم میں ڈانس کرنا شروع کر دیا اور غالباً بچی دو سے ڈھائی سال کی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی فیسیلیٹیٹ تو پیرنٹس خود کرتے ہیں ایسے محل تو پروائیڈ کرتے جب ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ہماری کے پی کے میں ایک فیملی سے ملاقات ہوتی ہے انہوں نے دادی نے پوتی کی تربیت کی اور بھرپور انداز سے کہ بہو کو زیادہ پریشانی نہ ہو تو خود سنبھالا بچی کو زیادہ وہ ڈیٹھ سال کی بچی ہے وہ اس تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جب اپنے کمرے سے نکلتی ہے تو اپنی میٹ کو کہتی ہے کہ مجھے کوئی چیز دو سر کے اوپر وہ ڈیٹھ سال کی بچی کبھی کمرے سے باہر نہیں آتی سر پہ دوبٹا لیے بغیر یا کسی چیز کو ڈھام پہ بغیر حالانکہ گھر کا پورا محل ٹوٹلی اپوزٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ یعنی اس کی جو بڑی بہن ہے یا اس کے باقی جو کزنز ہیں وہ بڑی بڑی بھی ہیں تو سر ڈھام کے کہیں پاہر بھی جا رہی ہو یا کوئی اور ایسا سسنہ لیکن وہ چھوٹی بچی جو ہے کیونکہ بزرگ کی تربیت میں رہی تو وہ اب اور طرح سے ایکٹ کرتی ہے بلکل وہ اس طرح سے نکلتے جیسے اس کی دادی نکلتی ہے تو تربیت تو اتنا زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے تربیت تو افیکٹ کرتی ہے جیسے ہم پچھلے پروگرام میں بھی بات کر رہے تھے کہ بچوں نے تو تربیت کے لیے حوالے کر دیئے میڈیا کے وہ کھانا کھا رہے ہوں یا وہ بچوں کو سلانے کی کوشش کر رہے ہوں یا اپنا کوئی کام کر رہے ہیں بچے کو کسی کو بہلانا تو بہترین کام یہ ہے اور اس لئے بہت واقعی تاں مشکل بھی ہو گیا ایک بچہ آپ دن میں سنبھال کے دیکھیں ہم جو یہ کسی صورت کلیم کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں دین کی سمجھ ہے ہم بھی اپنا بچہ پکڑتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ لو ٹی وی کے آگے بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے کچھ کارٹونز دیکھ لو یا کوئی اور گیم کر لو یا کوئی ایکٹیوٹی کر لو بکاوز ہی ڈونٹ ہیم سو مچ پوزیٹیو ایکٹیوٹیز کے جہاں ہم بچوں کو انگیج کر سکیں ہمارے استاد کہا کرتے تھے جن سے میں نے پڑھا تھا کہ بچہ جو ہے ایک بیچ کی معاند ہے آپ بیچ جب بوتے ہو تو آپ اس میں خواد جالتے ہو کوئی بھی بیج آپ ہوتے ہو پانی دیتے ہو اگر دھوپ ہے تو ہلکا سسایا کرتے ہو تاکہ آپ کا پودا اچھا پھلے پھولے جتنا آپ اسے خیال کرو گے اتنا ہی بچہ وہ پودا آپ کو پھل دے گا اسی طرح آپ اپنے بچے کی پرورش جس طرح آپ کرنا چاہتے ہو کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو ویسے ہی کرنے کی کوشش ہے کہ بچے کے دماغ میں دل میں تھوڑا سے موریلز بھی آئیں گے سب کچھ ہوگا اگر ماں اپنی ایکٹیوٹیزیں بیزی رہے گی یا کچھ ایسے i mean one of the factors not all تو تھوڑا سا بھی بچے پر اثر ہوگا اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کی ایکٹیوٹی کی وجہ سے بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے کارٹون کو کل لوگوں نے کیسے پلان کیا اور آج کارٹونز کی زبان بھی اور کارٹونز جس طرح سے ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ عشق سکھانے کا کامی کارٹونز کے تھوڑ کیا گیا زیادہ یعنی کہ اس میں بچے کھل گئے ہیں انہیں اپنی باڈی کا کوئی حصہ اوپن کرتے ہوئے جہ جب نہیں آتی ان کے اندر سے حیاء ختم ہو گئی اور ان کے لیے کوئی ڈیسین لینا مشکل نہیں رہ گیا اور اس طرح کیا یہ ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوٹس جس طرح آپ بات کیے کہ کو ایڈیوکیشن جو ہے تو کیا جو ہے وہ کو ایڈیوکیشن جو ہے وہ بھی غلط ہے تو کیا کو ایڈیوکیشن نہیں ہونی چاہیے جن کا کردار جو ہے وہ زیادہ ہے بچوں کو بگاڑنے میں اور لڑکے اور لڑکیوں کے الگ جو ہے وہ تعلیمی ادارے ہونے چاہیے اللہ رب العزت نے جو نظام زندگی دیا ہے اس کے مطابق تو کوئی ایڈیوکیشن کا کوئی چانس ہی نہیں ہے لڑکیوں کے الگ تعلیمی دارے ہونے چاہیے لڑکوں کے الگ ہوں اچھا آپ کیا فیل کرتے ہو کہ جیسے خواتین کے لیے اگر الگ محول ہو تو اس میں وہ زیادہ آزادی کے ساتھ اپنے ان کی صلاحیتیں جو ہے وہ بہتر انداز سے سامنے آ سکتی ہیں یا ایک مکس گیدرنگ میں نیچرلی اس کے حق میں بہت سارے دلائل دی جاتے ہیں کہ لڑکیاں کانفیڈنٹ ہو جاتی ہیں اور لڑکیاں اپنے زندگی زیادہ اچھا گزارنے کے قابل ہو جاتی ہیں دیکھیں ہر چیز کے پوزیٹیف نیگٹیف پہلو ہوتے ہیں لیکن اللہ کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے جیسے شراب کے حکم کے بارے میں آیا نا فیہما اسمن کبیر ومنہ فیولنس کہ اس میں ان دونوں میں یعنی شراب اور جوے میں گناہ بھی بہت بڑا ہے اور اس میں کچھ نفع بھی ہیں لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے تو نفع اپنی جگہ پر کچھ فائدے بھی ہیں اس کے ایسی بات نہیں ہے لیکن ان کا گناہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور جیسے ہمارے ہاں عورت کی تعلیم کے نام سے جو تعلیم دی جاتی ہے تو اس نے جو ہمارے میجر جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پر جو سب سے پہلا سبق سکھایا جاتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلی چیز یہ سکھائی جاتی ہے کہ آپ کی جو یہ جو مرد اور عورت کی درمیان یہ نہیں ہونا چاہیے یہ برابری کی سطح پر رہنا چاہیے اور یہ تو ہماری سوسائیٹی کی سٹیریو ٹائپس ہیں کہ جو لڑکے اور لڑکیوں کے شوروں سے الگ کر دیا جاتا ہے لکنا آپ کی سٹیڈیز بھی جینڈر سٹیڈیز کی ہیں آپ نے تو آپ کیا فیل کرتی ہو کہ جینڈر سٹیڈیز کا ہمارے معاشرے پر کوئی اثر پڑا ہے یعنی یہ جو ہمارے تعلیمی داروں میں محول ہے اور ہماری سوسائیٹی کے اندر ایک جو چینج ہے اور عورت کے اندر ایک ریاکشن ہے تو اس میں کوئی اس چیز کا رول ہے کہ کریکلم کے حوالے سے جب اب کریکلم پر گور کیا گیا تو اس میں اگر لڑکے کی تصویر ہے ساتھ لڑکی کی نہیں ہے تو اس کو یعنی ان چیزوں کو کور اپ کرنے کے لیے کوشش کی گئی کہ برابری کی سطح پر لے کے آنا ہے بہت زیادہ رول ہے اس کا تو بہرحال اگر آپ دیکھیں تو سوسائیٹی کو بگاڑنے کے لیے اس بگاڑ کے لیے تھنک ٹینکز نے کام کیا ہے اس کے لیے نصاب سازی کی گئی اس کے لیے سکولز کا سسٹم ایسا بنایا گیا اس کے لیے تقاریب ایسی ڈیزائن کی گئیں میں ایک چھوٹی سی سادہ سی مثال بتانا چاہتا ہوں اس طرف ایسا ہوا کہ ویلنٹائن ڈے سے پہلے ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ویلنٹائن ڈے کے مقابلے میں ایسا تصور ضرور دے دیں اپنی جنریشن کو جس کی وجہ سے ان کے لیے اسلام کے اصول کی ایڈپٹی بیلیٹی اس کو قبول کرنے میں جو ہے وہ ان میں اضافہ ہو تو آپ امیجن کریں گے سکس منس بیفور ویلنٹائن ایسی ایپس سامنے آنا شروع ہو گئیں جس میں بچوں کو بلکل چھوٹے نرسری کلاس کے نرسری کے بچوں کو بھی اور اسے چھوٹے بچوں کو بھی ویلنٹائن ڈے پر کی جانے والی ایکٹیوٹی سکھانے کے لیے ٹویننگ تھی اور اس میں یہ تھا کہ بچے جو ہیں بچوں کو ٹیچرز کیسے سکھائیں گی کہ انہوں نے کارز کس طرح کے بنائیں گے اس موقع پر کیا کرنا ہے پوری سیلیبریشنز ہو گئی ہیں پوری سیلیبریشنز اور ایسا نہیں ہوتا کہ یعنی اس کو سکھایا نہ چاہیے اور میں یہ سمجھتے ہوں کہ یعنی عشقی بیماری کو بڑھانے میں ویلنٹائن ڈے نے بہت اہم رول پلی کیا اور سازا کلچر میں بھی دیکھا جائے تو جیسے کپلز کچھ سی بھی کلچر شو میں جائے تو یہ جیسا ہی رانجا ان کے کپلز بنا بنا کے مطلب ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے ایک لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور ان کے آپس کی محبت دکھاتے ہیں ان کی کلچر کے سرور بھی یہ چیز کافی پرموٹ کی گئے گیا مقدس شخصیات کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ہمارا میلیا اس میں بہت اچھا اور اہم رول ادا کر رہا ہے ہم تو بچتن سے لالا مجنو اور ہیر رانجا کو بہت اچھا سمجھتے رہے اور اپنے ہیرو سمجھتے رہے اور مونومنٹس کے لیے جائیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ بکھیں کٹرز میں جائیں تو وہاں پر ان کے آپ کو مجسمے نظر آتے ہیں اچھا آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں گی آئی سی پاکستان کی کمپنی یعنی پاکستان من کا کافی بزنس تھا کافی عرصہ پہلے کی بات ہے انہوں نے بقاعدہ طور پر موڈل سے کلینڈر بنوائے اور کلینڈر پر جن بہت ہی خوبصورت موڈلز تھیں جنہوں نے یہ یعنی موڈلنگ کی تھی اس میں تو اس میں سسی پنو اور ہیر رانچا اور فلاں فلاں جتنے بھی یہ سارے رول ہیں تو اس میں اسی طرح کے ڈریس اپ ہو کے تو مطلب جس گھر میں وہ کلینڈر گیا ہوگا جنہوں نے اسے سمحال کے رکھا ہوگا جنہوں نے اسے اپنے گھر کے اندر لگایا ہوگا تو کیا بچوں کے لیے کوئی میسیج نہیں ہے کہ زندگی میں کیا کرنا چاہیے ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں کوئی کام جب شروع ہوتا ہے تو آغاز کہیں سے تو ہوتا ہے تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ آغازی تھا لیکن بہرحال جنریشنز کو بدلنے کے لیے پیچھے جو ایفرٹ ہے ابلیس اور اس کے ایجنٹوں کی وہ تو صدیوں کی ایفرٹ ہے استاذ جزاکھلا اب تک ہم نے دیکھا ہے عشقی تباہ کاریوں کو سوسائیٹی پہ گھرانوں پر خاندان پر کس طرح کی تباہ کاریاں لے کر آرہا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو دیکھیں کہ ایک سے تقوی تک کا سفر تقوی کیا ہے کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے جب ایک دفعہ عشق کا بھوت سر پر سوار ہو گیا کہ آیا وہ اتر بھی سکتا ہے یا نہیں تو مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدیر افت آپ کوئی سوال کریں تھی مہم ایک تو وہ کمیونٹی ہے جو کہ دین سے اتنی واقف نہیں ہے اور ان کو انوائنمنٹ نہیں پروگر کیا جاتا اور ایک وہ کمیونٹی ہے جو قرآن بھی پڑھ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آیات سے بھی واقف ہے ان کی وعیدوں سے بھی واقف ہے لیکن پھر بھی وہ اس مرز کا شکار ہو جائے تو اس کو کیا طریقہ کار اس کو کیا چیز واپس لانے کے لیے یعنی ہوگی یعنی اس کو سالا کچھ پتہ بھی ہے فائزہ یہ وہی سوال ہے جو آپ بریک پہ جانے سے پہلے کہہ رہی تھی کہ ہم یعنی تقوی کا جو سفر ہے وہ کس طرح سے اختیار کیا جا سکتا ہے بہت ہی عمدہ ہمارے اسلاف میں سے کسی نے اس کے لیے علاج تجویز کیا کہ یعنی عشق کا بھوت اتر سکتا ہے ایک تو یہ کہ جگہ بدل دیں وہ علاقہ چھوڑ دیں یعنی جس کے پر بہت زیادہ یہ چیز سوار ہوگی اس کو تھوڑا اس کا محول بدل دیں محول بدلنے سے بہرحال جیسے بیماری میں پہلے کہا جاتا تھا نا اب تو لوگ شاید لوگ زیادہ ہو گئے ہیں تو اب محول بدلنے کے اتنا چانس نہیں رہ گیا لیکن حقیقتاً محول بدلنے کے پوزیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں دوسرا جو علاج ہے اس کا وہ یہ کہ جس کو عشقی بیماری لہاک ہے اور وہ نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جس سے عشق ہے اس کے برے پہلوں پر غور کرنا شروع کر دیں یہ ہمارے سلاف نے اس کے بارے میں یعنی تجویز دی ہے کہ اس کے بارے میں جب ایسا کیا جاتا ہے تو اس بیماری پر کنٹرول حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے کیونکہ عشق کرنے والا ہمیشہ پوزیٹیو پہلوں کو دیکھتا ہے نیگٹیو پہلوں ہوتے ہیں شخصیت میں اس کو نظر انداز کر دیتا ہے تو برے پہلوں کو سوچنے سے پھر یہ کہ آخرت کی جو وعیدے ہیں پھر اسی طرح سے اچھے محول میں جانے سے اور کاؤنسلنگ سے اس کو سامنے رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی غضب اور اس کی ناراضگی کو سامنے رکھنے کی وجہ سے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی وجہ سے پھر استقبار کرنے کی وجہ سے تو اس میں سب سے بڑی چیز میں سمجھتی ہوں جس کا رول بہت اہم ہے وہ یہ کہ بہت زیادہ مصروف رہنے سے ایسی پوزیٹیو ایکٹیوٹی ہو جس میں مصروف رہ کے پھر یہ جو فارغ اوقات کے کام ہے نا تو جس کے وجہ سے انسان کا دماغ کسی اور ایکٹیوٹی میں بزی ہو جاتا ہے تو جب اچھی ایکٹیوٹی ہو تو انسان بری جو مصروفیات ہیں مشاغل ہیں ان سے نکل سکتا ہے الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے تو بہرحال کیور ممکن ہے تو بہت سے پہلے افراد تھے جنہوں نے اسی طرح سے اجازت چاہی تھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مرصد ایک صحابی تھے جن کی ڈیوٹی لگاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مکہ کے جو افراد مدینہ آنا چاہیں گے تو ان کی ہلپ کے لیے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے اناک نامی ایک خاتون تھی جن کے ساتھ انہیں عشق تھا ایک بار ایسا ہوا کہ وہ مکہ سے واپس آ رہے تھے قیدیوں کو یا مکہ والوں کو لے کے جن لوگوں کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے تو اناک جو ہے وہ رات کے وقت وہیں پہ آ گئی اس نے دعوتِ گناہ دی تو مرصد نے کہا میں تم اسلام لا چکا اس نے پھر شور مچا دیا پھر جو بھی صورتحال پیدا ہوئی پھر وہ جب اناک کے عشق میں یعنی پہلے مبتلہ تھے پھر اسلام قبول کرنے سے افاقہ ہو گیا اب جب اس نے ایسی صورتحال پیدا کی تو وہ ساری بیماری پھر جا گئی رسول اللہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے نکاح کرنے کی اجازت دی تو آپ سلسل نے انہیں اجازت نہیں دی اور یقیناً دعائیں بھی کیے ہوں گی اور پھر یہ کہ جو مذہب کا فرق آ گیا دین کا فرق آ گیا اس کی وجہ سے چونکہ دین سے زیادہ محبت تھی اللہ تعالیٰ سے محبت تھی اس وجہ سے اس بیماری سے بچنے میں کامیاب ہو گئے الحمدللہ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کسی نے ان سے اجازت چاہی کہ میں ایک ایسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو بہت خوبصورت ہے اور میں اس کے حسن پہ فریفتہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد جب پیدا ہو تو اس عورت جیسی ہو اور اس کی عقل میرے جیسی ہو تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر عقل اس پہ چلے گی اور شکل تمہارے پہ چلے گی پھر کیا کرو گے تو سمٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسانوں نے اپنے کوئی آئیڈیلز بنائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کوئی اگر اچھا طریقے سے کانسلنگ کر دے تو اس کا بھی پوزیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے سازہ جیسے آپ نے کہا کہ مصروف رہنا بہت زیادہ ضروری ہے خود کو بیزی رکھا جائے اچھی مصروفیت جو ہے وہ ڈھونڈی جائے تو اچھی مصروفیت کو تھوڑا واضح کریں گے کہ اچھی مصروفیت سے کیا مراد ہے دیکھیں جی نیکی کے سارے کام یہ اچھی مصروفیت ہے چاہے وہ انسانوں کی خدمت ہو انسانوں کے دکھ دور کرنے کی بات ہو مجھے تو لگتا ہے عشق کے مریض کا بہت بڑا علاج جو ہے وہ جیسے بینٹ وارڈ نہیں ہوتے جہاں جلے وے پیشنٹس ہوتے ہیں یا جیسے انٹینسیف کیئر یونٹ ہے وہاں لے کے جائیں تو ذرا دھیان بڑھ جاتا ہے انسان یہ سوچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ ہاں زندگی اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا تو یہ والی بات جہاں تھوڑی تھوڑی ذہن میں آنے لگ جاتی ہے کہ انسانوں کے دکھ اور انسانوں کی تکلیف جو ہے اس کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ ایسے افراد جو ہیں وہ خیر کے کاموں میں اگر تعاون کرنے کے قابل ہو جائیں مثال کے طور پر جیسے کسی کی بھوک مٹانے کے لیے کسی یعنی جگیوں میں رہنے والے بچے ہیں ان کو ٹیچ کرنے کے لیے اسی طرح سے پھر نیکی کے بڑے کام تو بڑے کام ہیں ان سارے کاموں میں تعاون کرنے کے لیے اگر ایسے افراد کو تیار کیا جائیں تین ایش میں آپ کے پاس ویسے بھی پوٹینشل بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کے اندر انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ انرجی پوزٹ کرنے کی ضرورت کاموں میں انزرٹ نہیں کرتے تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو سامنے آتے رہتے ہیں اب کل بھی ایک بچی کا مسئلہ ہمارے سامنے آیا اکٹھے سکول میں پڑھتے تھے نادانی ایک دوسرے سے اشکر بیٹھے ٹین کلاس کے بچے ہیں ماں کہتی ہے کہ مجھے چار مہینے ہوگے میں سو ہی نہیں ہوں کیونکہ میں سو ہی نہیں سکتی میں اس بچی کی حفاظت کر کر کے تھاگ گئی ہوں اس بچے کو سمجھا سمجھا کے تھاگ گئی ہوں تو کسی طرح سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے پچھلے سال ایک واقعہ ہم نے دیکھا کہ ایک بچی کسی کے عشق میں مبتلا ہوئی اور سعودیہ سے ٹرائول کر کے پاکستان آگئی پاکستان آگئی پاکستان آگئی اپنے گھر والوں کے ساتھ شاپنگ پہ باہر گئی اور غائب ہو گئی جا کے لڑکے کے ساتھ نکاح کر لیا انتہائی شریف ماں باپ اور ماں باپ جو ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ پچھتائیں اور کہاں چلے جائیں فائضہ بچی کھوڑ بھی شریف تھی یعنی اتنی کیا کے ساتھ پالی گی بچی پوزیشن ہولڈر بچی دو مہینے کے بعد لڑکے نے چھوڑ دیا اب ماں باپ دھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ اس بچی کو کون قبول کرے گا اب اس کا بلبلانہ دیکھا نہیں جاتا دیکھا نہیں جاتا اس طرح کے بے شمار واقعا تو اس میں آپ تھوڑا سا یہ روشنی ڈالیں کہ تقویٰ جو ہے اس کو حاصل کس طرح کیا جائے آپ نے حل بتا دیا آپ نے بتایا کہ کون مریض ٹھیک ہونا چاہتا ہے کوئی نہیں ٹھیک ہونا چاہتا جس کے لئے تقویٰ کی روح آئے گی اس کی چاہ آئے گی اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو ٹھیک ہونا چاہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تقویٰ کے لیے رب العزت نے فرمایا ذالی کل کتاب یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے متقیوں کے لیے اس کتاب سے متقیوں کی ہدایت ملتی ہے اور تقویٰ میں اضافہ بھی ہوتا ہے بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقویٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر نیکی کے کام کرنا اس کا حکم ماننا اور اللہ کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ اللہ کے عذاب کا خوف ہی عشق سے روک سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو وعیدیں سنائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں سنائی ہیں یہ وعیدیں اثر انداز ہو سکتی ہیں اور پھر انجام کی بات اثر انداز ہو سکتی ہے تو اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والا اس بیماری سے نجات پاسکتا ہے لیکن اس تقویٰ کے لیے بنیادی طور پر جو چیز ہیلپ کرتی ہے وہ برے محول سے اچھے محول میں آنا اور اچھی کانسلنگ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا اچھا نیکی کا محول یہ ساری چیزیں مددگار ہوتی تقویٰ صرف اس نے نیکی کے محول میں ایک ماں نے کوشش کی کہ ہم سے نہیں سنبھالا جاتا ہم کسی نیکی کے محول میں چھوڑ آتے ہیں جب معاملات وہاں سامنے آئے اس بچی کو کمپیرٹیبلی سمجھانا آسان ہو چکا تھا کیونکہ بہرحال اللہ کی باتیں اثر کینی تھی دل پہ وہ جہاں پہ کچھ بچہ سنی نہیں رہا نہ اللہ کو جانتا ہے نہ رسول اللہ کی محبت دل میں ہے نہ نیکی اور بدیک ڈیفرنسی ایشن ہے وہاں پر حالات بگڑتے ہی چلے جاتے ہیں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس بچی کے لیے جو چیز زیادہ ہیلپ فل ہوئی وہ ایک ایسا کورس جس میں پڑھایا کم جاتا ہے ڈسکشنز ویڈیوز اور بہت سری ایسی چیزیں مائنٹسٹ چینج کرنے کی کوشش تھی مائنٹسٹ چینج نہیں جاتا لیکن اس کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایک مہینے کی کوشش کے بعد اب جب وہ کیس سامنے آیا وہ کوئی ایسی بچی نہیں تھی کہ جو اسے چھوڑنے کے لیے ریڈی تھی لیکن جب اس کی کانسلنگ کوئی انڈویجول کانسلنگ تو الحمدللہ بچی نے ارادہ کر لیا انڈویجول کانسلنگ بھی تب ہی بہت کرتی ہے جب آپ کہیں نہ کہیں مائنٹسٹ کو چینج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ بات جو آپ نے شروع میں خود بھی کہی تھی مائنٹسٹ چینج کرنے کے لیے دوبارہ علمی کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر انسان کی بسکروں کی نہیں ایک اچھا محول ایمان تازہ ہونے والی جگہ ہے اچھی محفیلیں اور جیسے اس تازہ اب کسی کے ساتھ رشتہ تیہ ہوا ہے اور اب وہ بات پکی ہو گیا وہ منگیتر ہے تو وہ تو ہونے والا شہر ہے تو اس کے ساتھ تو عشق کیا جا سکتا ہے اصلاح میں سب سے خراب عشق اسی کے ساتھ ہوتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیوں کی منگنی ہو جائے تو شاید یہ جو موبیل کمپنیز نے اپنے پیکجز دیا نا ساری رات بات لیکن انڈرسٹیننگ کی تو ہونی چاہیے نا بات یہ ہے کہ یعنی زندگی میں کم وقت نہیں انڈرسٹیننگ کا ماماپ کو منگنی کرنے کے پیجے نکاح کر دینا چاہیے نکاح میں تو کوئی خلل والی بات نہیں ہے لیکن منگنی کے بعد ماماپ بھی یہ کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں آپس میں بات چیت ہو گئی اگر فون بھی کر لیا تو تب بھی کوئی بات نہیں ساری رات بات ہو گئی تب بھی کوئی بات نہیں لڑکا چھوڑ گیا پھر کہتے ہیں آپ بڑی بات ہے تو لڑکے نے تو یعنی جب تک انسان خاموش رہتا ہے شیخ صادی کہتے ہیں کہ جب تک کوئی خاموش رہتا ہے اس کے عیب اور ہنر چھپے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے رشتہ ہو کہ آپ اللہ خیر کرے جب نکاح ہو جاتا ہے جب دونوں اکٹھے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور سباب بھی پیدا کر دیتے ہیں لیکن منگنی کے بعد جو ہے اس طرح کی صورتحال میں بہت منگنی آپ نے ٹوٹتے دیکھی ہیں کہ جس میں ماں باپ آزاد کر دیتے ہیں چلو جی لانگ ڈریف پہ جا رہے ہیں اب وہ ظاہر ہے تاجد پڑھنے تو نہیں جا رہے یہ سب کو پتا ہے کہ وہ نیکی کے راستے پہ تھوڑی جاتے ہیں تو آگ اور پانی کو اکٹھا کریں گے تو اس کا کوئی نا کوئی ریزلٹ تو نکلے گا مسائلہ جزاک اللہ باتیں کرنے کے لئے بہت کچھ ہیں بھی اور سمجھنے کے لئے بھی یقینا بہت سارا کچھ ہے لائف اور ہماری سوسائٹی اور ہمارے اردکت کا محول اور ہمارے گھرانے ان مثالوں سے بھرے پڑے ہیں لیکن اب یہ باتیں بہت زیادہ اوپر کے سامنے بھی آنا شروع گئی ہیں میں اپنے تمام مہمانوں کا بھی یہاں شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں اللہ رب العزت کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تبیہ چل سکیں گے جب یہ جانیں گے کہ اس نے بتایا کیا ہے تو جاننا بہت ضروری ہے علم پہلی چیز ہے اس کے بارے میں ارادہ ضرور کر لیجئے اللہ کی مدد آ جاتی ہے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو پاکیزہ محول دینے کی کوشش کریں کیونکہ نسلوں کی تباہی ایونچلی خاندانوں کی تباہی کا باعث بنتی ہیں اور موشنوں کی تباہی کا باعث بنتی ہیں اور ہمیں پاک زندگی اختیار کرنے کی اور گزارنے کی توفیق دیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلی کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ